پاکستان کے پورو راجتپتی پرویز مشرف کو دیش دروہ کے مامنے میں موت کی سزا سنائی گئی ہے اسلام آباد کی سپیشل کورٹ نے مشرف کو فاسی کی سزا سنائی پورو راجتپتی مشرف پر آروپ ہے کہ انہوں نے سال دوہزار ساتھ میں پاکستان میں مرجنسی لگائی تھی 36 سال کے مشرف علاج کے لئے دبائی گئے ہوئے ہیں جس کے بعد سے بے سرکشہ واسواس سکارنوں کا حوالہ دے کر پاکستان نہیں لوٹے پاکستان کی پی ایم ایل این سرکار نے ان کے خلاف سال دوہزار تیرہ میں یہ ماملہ درش کروایا تھا اس سے پہلے تین ججو کی بینچ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ دیش دروہ مامنے میں مشرف کے خلاف سترہ دسمبر کو فیصلہ سنایا جائے گا اسلام آباد ہائی کوٹ نے دبائی میں رہ رہے مشرف اور پاکستان سرکار کی اور سے داخل یاچی کاؤں پر سنوائی کرتے ہوئے وشیش اجالت کو فیصلہ سنانے پر روک لگا دی تھی سنگر کو اپھرن اور ریپ کا دوشی پایا گیا ہے سنگر کو اپھرن اور ریپ کا دوشی پایا گیا ہے سزا پر بحث کے دوران سی بی آئی میں کوٹ سے ادھکتاں سزا کی مانگ کی ہے جبکہ بچاو پچھنے سنگر کے ساماجک جیون کا حوالہ دیتے ہوئے کم سے کم سزا کی مانگ رکھی ہے اناور ریپ کیس میں دلی کی تیس ہزاری دالت نے کلدیب سنگر کو دھارہ تین سو چین اتر اور پاکستو آٹس سیکشن کی چھے کے تحت سولہ دسمبر کو دوشی ٹھہر آیا جس کے بعد اس مسئلے پر منگلوار کو بحث ہوئی کوٹ نے آدیش دیا کہ اگلی سنوائی سے پہلے کلدیب سنگر کو اپنی آئے اور سمپتی کا پورا بیورہ دینا ہوگا کوٹ نے یہ کہا کہ وہ اس مامنے میں جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا ناغرکتہ سنشودن کانون کے ویروت میں جامیہ میں ہوئے اگرپ ردرشن اور پولس کاروائی کے مددے پر منگلوار کو سپریم کوٹ میں سنوائی ہوئی کوٹ نے مامنے میں دخل دینے سے انکار کر دیا چیف جسٹس س اے بوبڑے نے کہا کہ ہم اس مامنے میں پکش پاتی رہی ہیں کوٹ نے کہا کہ لیکن جب کوئی کانون توڑتا ہے تو پولس کیا کرے گی ہم پولس کو کیس درج کرنے سے ناغرکتہ کانون کے خلاف پردرشن میں جن سٹڈنٹس کو چوٹے آئی ہیں انہیں ہائی کوٹ جانا چاہیے اندراج ایسنگ نے کہا پولس نے شاتروں کو بے رہمی سے پیٹنے کے ساتھ ساتھ ان پر کیس بھی درج کی ان کے کریئر کا سوال ہے ان پر کوئی کڑی کانونی کاروائی نہیں ہونی چاہیے ان کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے یونیورسٹی پرائیوٹ پرپٹی ہوتی ہے وکیل نے کہا کہ پولس کو شاتروں کی پٹائی کرنے کا ادھکار نہیں تھا پولس وہاں پر کیول وائس چانسلر کی انمتی سے ہی جا سکتی تھی پولس نے شاتروں کو بے رہمی سے پیٹا کھائی شاتر گمبی روپ سے گھائل ہوئے ہیں انہیں ترنت اپچار کی نشل کسو ویدھا ملنی چاہیے ناغرکتہ سنشودھن کانون کے خلاف پورے دیشن پردرشن جاری ہے اتر پوروی دلی کے سیلم پورے لاکھے میں بھی بڑی سنٹھا میں لوگ اگر پردرشن کر رہی ہیں پردرشن کاریوں کی مانگ ہے کہ بھیدبھاو والے سمیدھان ویروڈھی ناگرکتہ کانون کو واپس دیا چاہے پردرشن کے دوران کئی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے پتراؤں میں کچھ پولس والے اور پردرشن کاری خائل ہوئے ہیں بھیر کو کابو میں کرنے کے لیے پولس آسو گیس کے گولے داکے اور پردرشن کے کارن سیلم پور سے جافراباد سڑک کو بند کر دیا گیا ہے بھیر نے کئی بسوں میں توڑ فور کی پولس نے پورے علاقے کو گھیر کر آپریشن شروع کر دیا ہے پردرشن کے بعد سیلم پور زفرباد ویلکم موچپور بابپور گوکلپوری سمیت کئی میٹرو سٹیشن کو بند کر دیا گیا ہے ناگرکتہ سنشودھن کانون کی خلاف شروع ہوئے ہنسک پردرشن سے اتر پردیش اور پشیم بانگال بھی جھلسہ رہا ہے پشیم بانگال میں ناگرکتہ سنشودھن کانون یعنے کی سی اے اے کے خلاف پردرشن اگر ہوتا جا رہا ہے وہیں راجے کی مکہ منتری اور ترینک مل کانگریس سپریمو ممتہ بینر جی نے کندر سرکار سے دو ٹو کہا ہے کہ اگر وہ راجے میں نرسی اور سی اے اے لاغو کرنا چاہتے ہیں تو انہیں میری لاش سے گھجرنا ہوگا پشیم بانگال میں رازہانی کورکتہ سمیت ویبھین اے ستانو پر پردرشن ہو رہے ہیں سی اے ممتہ بینر جی نے راجے پال جگدیپ دھنگڑ کی سلاح کی اندیکھی کر سنشودھت ناگرکتہ کانون کے خلاف ریلی نکالی وہیں اس ریلی کے دوران ممتہ بینر جی نے کندر کو ان کی سرکار کو برخواست کرنے کی چنوٹی دی ہے بینر جی ایک ماں تر ایسی مکہ منتری ہے جو نئے ناگرکتہ کانون کا بھرپور بیروت کرتے ہوئے سامنے آئے اور سڑکو پر اتری نربیہ کے اس ماملے میں منگلوار کو سپریم کورٹ میں اہم سنوائی ہوئی نربیہ کے چار دوشیوں میں سے ایک اکشہ کمار سنگھ کی فانسی کے خلاف داخل پنربرچار یاسکہ پر سپریم کورٹ کی نئی پیچ بندھوار کو سنوائی کرے گی مکہ نائدھیش ایس اے بوبڑے نے منگلوار کو سنوائی کے دوران سویم کو ماملے کے سنوائی سے الگ کر لیا ہے بیہار کے مجفر پور میں زندہ جلائی گئے لڑکی کی موت ہو گئی ہے پیڈیتا کو اپولو ہاسپٹل کے بنے وارڈ میں بھرتی کروایا گیا تھا ڈاکشنر کے مطابق پیڈیتا کری بسی فیزدی تک جل گئی تھی گھٹنا کو لے کر پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے ماملہ اہیاپور علاقے کا ہے جہاں ایک آشک نے ایک طرفہ پیار کے کارن اپنی پریمیکہ کے ساتھ اس گھٹنا کو انجام دیا گھٹنا کو لے کر پیڈیتا کی ماں نے بتایا کہ کاری تین سال پہلے سے آروپی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا پیڈیتا کی ماں نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار پولیس کو اس بارے میں سوچنا دی لیکن کیس درج نہیں کیا گیا مرت لڑکی کے پریجنوں نے مکہ منتری نتیش کمار کو بلائے جانے کی مانگ کی ہے پریجنوں کا کہنا ہے کہ جب تک مکہ منتری نہیں آئیں گے مرت لڑکا کانتنگ سنسکار نہیں ہوگا لیفٹیننٹ جنرل ایم ایم نروڑے دیش کے اٹھائیسوے تھل سے ناپرامک ہوں گے سومبار کو سرکار نے نروڑے کے نام کی گھوشنا کی نروڑے اکتیس دسمبر کو ریٹائر ہو رہے جنرل ویپن راوت کی جوگہ لیں گے تین ماملوں کے جانکار مانے جانے والے لیفٹیننٹ جنرل مانوچ مکن نروڑے فلحال وائز چیف کے پت پر تینات ہے آپ کو بتا دے کہ نروڑے وہی سین ادھکاری ہے جنہوں نے سینہ کی پوروی کمانٹ یا کمانڈنگ انچیف کے پت پر رہتے ہوئے یہ کہہ کر سنسنی فیلا دی تھی کہ اگر چین ہماری سیماو میں سو بار گھسپیٹ کرتا ہے تو ہماری سینہ دو سو بار کرتی ہے گریومنتریانیلویج اور ہریانا سرکار کے بھرسٹوچار پر زیرو ٹولرنس کی نیتی کو لے کر ہریانا پولیس پورے آکشن میں ہے سنبار کو یمنا نگر پہنچے ایڈی جی پی آر سی مشرا نے محلہ اپراد اور زیرو ٹولرنس نیتی کو لے کر باتچیت کی ایڈی جی پی آر سی مشرا نے کہا کہ بھرسٹوچار بلکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اس کے لئے ویجلنس اور سرکار نے بھی وٹس اپ نمبر جاری کیے ہیں ایڈی جی پی آر سی مشرا نے کہا جو بھی اس پر شکایت کرے گا اس کی سمسیہ کا تورن سمدھان کیا جائے گا چاہے کوئی بڑا ادھیکاری ہو یا سرکاری کرمچاری ہو ہریانا میں تھنڈ بڑھ گئی ہے بادلوں کے کارن سرد ہوایچی ٹورن پیدا کر رہی ہے تو وہیں فرید آباد کا تاپمان بیس سے گھٹ کر چودہ ڈگری سیلسیس ہو گیا ہے وہیں سانی لوگوں کا کہنا ہے کہ برسات سے پہلے تھنڈ سامانی تھی مگر بارش کے بعد آگ جلا کر لوگ سردی دھور کر رہے ہیں